ایک سائنس دان اپنی تجربہ گاہ کے اندر لاروہ کے اوپر تجربہ کر رہا تھا تھوڑا ہی عرصے میں وہ لاروہ تطلی کی شکل اختیار کرنے والا تھا کہ سائنس دان نے دیکھا کہ اس لاروے میں ایک سراغ بن چکا ہے اور تطلی جو ہے وہ باہر آنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ دیکھ کے حیران ہوا کہ سراغ بڑا چھوٹا ہے اور تطلی بہت بڑی ہے اس نے کہا اور سوچا کیوں نہ میں ایسا کروں کہ سراغ کو تھوڑا سا بڑا کر دوں تاکہ تطلی آسانی سے باہر آسکے اس نے بلکل ایسے ہی کیا اس نے سراغ کو تھوڑا سا بڑا کر دیا اور تطلی باہر آگئی آج جب تطلی باہر آئی تو اس کو دیکھ کے وہ بڑا پریشان ہوا کہ تطلی جو تھی وہ اڑ نہیں رہی تھی اس نے اسے بڑی کوشش کی یہ اڑے لیکن وہ تطلی اڑی نہیں پھر وہ اس تطلی کو لے کے اپنے سینئر سائنٹسٹ کے پاس سلا گیا اس کے پاس جا گیا اس نے کہا کہ سر اس کو دیکھئے گا اس کے ساتھ کونسا مسئلہ پیش آیا کہ یہ اڑ نہیں رہی اس نے اس تطلی کو دیکھا اور فوری طور پر کہا کہ رہے نا انسان کے انسان اور زندگی بھر کے لیے تم نے اس تطلی کو اپاہج کر دیا تو وہ سائنٹسٹ کہتا ہے اپنے سینئر سائنٹسٹ سے کہتا ہے سر میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا کہتا ہے کہ جب لاروہ تطلی بننے لگتا ہے تو اس میں جو سراخ ہوتا ہے وہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے اور تطلی اپنے پروں کے ساتھ زور لگاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے مادے اس تطلی کے پروں میں پیدا کر دیتے ہیں جس کی بنا پہ وہ تطلی آسانی سے اڑ سکتی ہے اور تم نے سراخ بڑا کر دیا اور تطلی از خود باہر آگئی جس کی وجہ سے اب وہ اڑ نہیں سکتی ہماری زندگی بھی بلکل ایسی ہی ہے جو کہ لاروے کی مشکلات میں بند ہے اور ہم میں سے ہر شخص تب ہی اڑ سکتا ہے اگر وہ ان مشکلات میں سے گزر کے جائے گا ہم ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں یا جتنے بھی پرابلمز آتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے خود حل کرنے ہیں یا ان کو حل کرنے کے لیے صرف اور صرف خدا کی ذات ہمارے ساتھ ہوتی ہے اگر ہمارے اوپر زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو یقیناً وہ مشکل اس لیے آتی ہے تاکہ کل کو ہمارے لیے آسانی بن سکیں اس کے لیے آرثراشت کا جملہ سنیے گا اس نے کہا کہ میرے اوپر جب بھی کوئی مسئبت آتی ہے تو میں اس مسئبت سے پریشان نہیں ہوتا بلکہ میں اس مسئبت سے کہتا ہوں کہ تم اتنی بڑی نہیں ہو بلکہ اس مسئبت کو حل کرنے والا میرا خدا سب سے بڑا ہے تو اگر آپ زندگی میں اڑان چاہتے ہیں اور زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں انہیں مسکرہ کے برداشت کریں اور مشکلات جتنی بھی آتی ہیں ان کو فیس کریں تب آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ نے شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی اور آپ نے یہ چاہا کہ میں فوری طور پر اس مقام پہ پہنچ جاؤں بے شک اس کے لیے مجھے کوئی غلط راستہ ہی اختیار کرنا پڑے تو پھر یاد رکھیں آپ بالکل اپاہج ہو جائیں گے اور آپ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکیں